بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے کے منڈی مہت شامدی تو دوستوں بارش ہوئی ہے بھئی دبا کے طبیس سے وی آئی پی والی منڈی لے کے چلتا ہوں آپ کو یہیں سے میں کھڑا ہوں گا میں نے کلپس نکال کے لائے تھا آواد انفرچنٹی اس میں آئی نہیں تو اب یہیں سے ہم باتیں کریں گے آپ کلپس دیکھیں گے منڈی میں بہت تیز بارش ہوئی ہے آپ جیسا کہ دیکھ ہی رہے ہیں سکرینز پہ اتنی زیادہ تیز بارش منڈی میں ہوئی ہے ہر جگہ پانی ہو گیا ہے اب ریٹس نیچ آئیں گے اب اس کی وجہ یہ نہیں ہے بارش کی وجہ نہیں ہے بارش تو ہی ہی دن رہ گئے ہیں کم بارش بھی ہو گئے دن بھی کم رہ گئے ہیں مال پہلے ہی نہیں بکرا تھا اب بہت لوگ ڈڑ جائیں گے بیماری کی وجہ سے تو اب ریٹ آئیں گے انشاءاللہ کم آپ دیکھیں کتنا زیادہ جائے بھائی وہ پانی تو بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ پانی کھڑا ہے ہر جگہ ہی اب یہ ہے کہ بیباری دماغ کہہ سکتے ہیں آپ کی نیچے آئیں گے اس سال بھائی اور کافی سستہ مال انشاءاللہ ملے گا کیونکہ مال پہلے ہی کھڑا تھا مانڈی میں بھگنی ہی رہا تھا اور اب تو انشاءاللہ مزید سستہ ہو گا اور آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ باقی اپنے گھر کے بات کرو یہاں پر بھائی بارش نہیں ہوئی اتنی لیکن پھر بھی ہم نے کشمیری کو جائے دوپیر میں اندر گھر دیا تھا کمرے کے آپ کو پہلے کمرے پہ لے چل دیتا ہوں باقی بھائی دوستو یہاں تو امن ہے آپ لوگوں کی گھر میں اگر کسی گھر میں پانی ہے آیا ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے بھائی تو خیال کریں بس کیا بول سکتا ہوں کوئی آس پاس باڑھا ہے تو وہاں بنوادیں یہ جو بھی سینے کچھ کریں جانور کی تیک کیئر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی اس سینریو میں جو آپ کو پتا ہے آج کل چل رہے ہیں بس کمرے کے اندر گھز گئے اب آپ کو دیکھیں چلتے ہیں ماشا اللہ کشمیری یہ بندہیں چل رہے ہیں بلکل پانکھا موغیرہ شاید ہے حسنا کم پانکھے کے نیچے ہی ہوتا ہے گرمی کا مال نہیں ہے بینڈو بھی کھلی رہتی ہے بس یہی ہے باقی کشمیری کا بندہ چل رہے ہیں باقی کچھ اور بھی منڈی میں بھی بنگوں میں جوڑ دوں گا منڈی میں پانی بہت زیادہ ہے منڈی میں بیڑا گرد ہوا ہے منڈی اور میمار کی سائیڈ میں مانی بھائی کی دیکھ رہا تھا ایک پوسٹ ان کی گھر میں بہت پانی آیا ہے شدید قسم کا پانی جس کو بولتے ہیں اگر کنی آیا ہے تو وہ مانی بھائی کی گھر میں میں نے دیکھا کہ یہ آیا ہے اللہ ان کے جانور کی افادت کرے کیونکہ کافی گلیے میں پانی آیا ہے وہاں ملب بارش ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے اگر آپ یہاں کی بات کرتے ہیں یہاں پر بلکل بھی بارش نہیں ہوئی ابھی بھی بھار سوپر ہور یہ بارش ہونے نہیں کہتے لیکن اس کو الحمدللہ گلشن کے علاقے میں بارش نہیں ہوئی جبکہ میمار کے علاقے میں کافی ہوئی ہے منڈی کے علاقے میں کافی ہوئی ہے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ بارش ہوئی ہے نہیں ہوئی اب بارش کے معاملات ہیں میں نے سوچے کہ اس کو تیار بغیرہ کر کے لگے جائیں گے تو ابھی یہ چیز درہ ٹیلے ہو گئی ہے انشاءاللہ ساتھ ہی اٹیچ کروں گا باقی بھائی آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اتنا زیادہ کریں اور بس کشمیری کے لئے دعا کریں میرے لئے کریں سب جانوروں کو خیال رکھیں اور بس یہ ہی سب ہے باقی دوستوں انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے آگے ویڈیوز میں بھی اگر ابھی کی ویڈیوز چھوٹی سی اپ ڈیٹ دیں نہیں میں نے کہا منڈی کی اپ ڈیٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستوں کشمیری کا ہو گیا اب دوبارہ منڈی کی طرح آپ کو کچھ ویڈیوز دکھا کے منڈی کی باتیں کرتا ہوں منڈی کی بھائی کلیف سے پیچھے چلی رہی ہوں گی لیکن باتیں تھی امپورٹنٹ وہ یہ تھی تھی پرچیزنگ کے حوالے سے یا تو ابھی آپ فوراں لے لیں جانور آج کے آج جانور لے لیں لیکن اگرچہ آج کل میں آپ نہیں لے رہے ہیں جانور کو تو تھوڑا اور سٹے کر جائیں پھرنا پھر دو دن پہلے ایک دن پہ تین دن پہلے لیں اس کی وجہ مجھے رہتا ہے اور منڈی گرے گی بھی منڈی گرے سے زیادہ بہتر بھائی یہ چیز ہے کہ اب جانور بارج کے آج اور بھی معنیاں بڑھ جاتی ہیں ویسے آپ کو بتا ہے کہ کوویٹ بولنا کرونا کا سال ہے تو اللہ بہتر کرے بس یہی معاملات ہے اور بس یہی ہے کہ آپ لوگ اب اعتیاد کریں بھائی جانور لیتے ہوئے بھائی تو یہ سب میرے اللہ کے کام ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے انسان کا نام میں کچھ پتا ہوتا ہے پیچھے آپ کی لفت بھی دیکھ رہے ہوں گے بارش میں انشاءاللہ منڈی کی حالت کہ بھائی کس طرح سے جو حالت ہوگا یہ اب منڈی یہ اب یہ اور بارش ہوئی تو کیا حال ہوگا پانی جفت بھی نہیں کری زمین پہلی بارش تب ہوئی تھی میں نے جد لگے گیا تھا آپ کو فورا نہیں تو اس وقت تو بھائی کوئی معاملت ہوئی نہیں تھے لیکن اب جو ہے بھائی وہ معاملت خراب ہو گئی اور اگر آپ کے پاس سیٹ اپ بھی نہیں ہے تب بھی آپ اسٹے ہی کریں اور دو دن پہلی اس سے اٹھائیں باقی چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ